مکان کی چھت زمین بوس ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چلب سے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیموں نے خاتون کو جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا حالت تشویشناک چھت کی مرمت کی جاری تھی کہ گر گئی اینی شاہدی چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈ لگانے کا نوٹس لے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتارنے کا حکم الیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میئر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میئر لاہور سے استفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لیں ورنہ ہم بیج تشکیل دیں گے جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس ڈی جی پی ایچے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا سپریم کورٹ کا سرویسز ہاسپٹل کی خراب لفٹینٹ کی کرنے کا حکم کمپنی کے سی ایو کہاں ہیں چیف جسٹس کا استفسار وہ حج کی دائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگست کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں چیف جسٹس ساکم نصار کے ریمارکس کمپنی کے سی ایو کو انتیس اگست کو طلب کر لیا سپریم کورٹ لوہو ریجسٹری کے باہر مزدان کے وکیل کی خودسوزی کی کوشش خود پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگانے ہی والا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا پبلک سرویس کمیشن کے امتحان میں میریٹ پر آنے کے باوجود ڈسٹرک پروسیکیوٹر تائینات نہیں کیا گیا وکیل محمد بلال تھانا پنانی انار کے لیے منتقل کر دیا گیا تھانا غازی آباد کے علاقے میں نوجوان کی مقابلے محلاقت کا معاملہ لباہتین کا سپریم کورٹ لوہ ریجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آسس سے کھوسا کی گاری دوکلی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ دیا پنجاب کابینہ وزراء کے نام اور محکمے کل فائنل ہونے کا امکان وزیراعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے وزیراعلا عثمان بزدار کو اسلام آباد طلب کر لیا نامجد گورنر پنجاب چودری سرور بھی ملاقات میں موجود ہوں گے کابینہ میں سینئر تجرباکار افراد کو ترجیح دی جائے گی ذرائع وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے عراقین اسمبلی میاں اسلام اقبال احمد شاہ کھگا میاں خالد محمود یاسر ہمایوں اور مراد راست کی ملاقات کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے سردار عثمان بزدار آرام حرام ہے ریلوے کا نیا نارا مجھ سمیت کوئی افسر وی آئی پی پروٹوکول نہیں لے گا شیخ رشید کامحکمہ ریلوے میں بھی کفایت شواری کی پولیسی پر رمل درامت کروانے کا اعلان افسران ریلوے کا خسارہ کم کرنے کے لیے تعاون کرے وزیر ریلوے کی سربراہی میں ریلوے ہیڈکورٹر میں جلاس زمنی الیکشن لہور آئی کوٹ نے چار الیکشن ٹربینل تشکیل دے دیئے جسٹس مامون رشید، جسٹس شاہد وحید، جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس چودری محمد اقبال الیکشن ٹربینل میں شامل جنہ اسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملات احقیقاتی ریپورٹ مکمل اسپتال کا عملہ بے قصور قرار، انکوئری ٹیم نے سارا ملبہ مریضہ پر ڈال دیا گشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ، حاملہ خاتون گھر سے ہی لیٹ آئی ڈیلیوری کے وقت امرجنسی کے داخلہ پر اپنے بھائی کا انتظار کر رہی تھی ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمیر بڑیت کے بعد شہر میں کورے کے بڑے دھیر جگہ جگہ گندگی کہیں آر الائشیں ابھی بھی پڑی ہیں گلستان کالونی، تاجبورہ اور لور مال کے کئی لاکھوں کی حالت انتہائی اپتر الڈیو ایم سی کا عملہ غائب، تافن سے شہری پریشان الڈیو ایم سی کا عید کے چوتھے روز چالیس ہزار ٹن الائشیں اٹھانے کا دعویٰ سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ اندراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئیہ حکام سے ریپورٹ طلب کر لی، درخواست گزار میں سائبر کرائیم ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کرنے کی صدا کی تھی میک میک سائز کا ریٹائر سرکاری ملازمین اور بے وگان کی سہولت کے لیے ٹیکس نوٹس جاری نہ کرنے کا فیصلہ اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں ایک سائز عملہ واجبات کے ادایگی کے لیے خود درابطہ کرے گا شاہین ایئر ایف پی آر کے درمیان معاملات تیپ آ گئے ایف پی آر نے شاہین ایئر کو ہیڈ آفیس کھولنے کی اجازت دے دی ستائیس آگست سے آپریشنز کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا حجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے گی اید کی تاتلات کے بعد صرافہ مارکٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی تولہ اضافہ ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی خدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا روتے ہوئے ایک جزیرہ جان کو فراز تم دیکھو تو کتنے شہر سمندر کے ہو گئے اردو شائری میں منفرد مقام پیدا کیا الفاظ ایسے کہ آج بھی کانوں میں رس کھول دیں عرب کی دنیا کا ایک عظیم شائر احمد فراز کو بچڑے دس برس بیٹ گئے